اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سائمہ سلیم اور آج میں بنانے جارہی ہوں بہت زبردستا چوکلیٹ کیک سپر موائسٹ کیک ہے یہ جو کہ بلینڈر میں بنے گا بلینڈر میں بہت آسانی سے کیک کا بیٹر بن جاتا ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اور ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بلینڈر کے اندر دو عدد انڈے شامل کروں گی بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے پانچ سے چھے منٹ کے اندر آپ کا کیک کا بیٹر تیار ہو جاتا ہے بلینڈر میں دو عدد انڈے میں نے شامل کیا ہے اس کے اندر اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ تیل کوکنگ وائل آپ کوئی زبی لے سکتی ہیں سوائے سرسو کے تیل کے کوئی بھی کوکنگ وائل آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں میں نے آدھا کپ وائل اس میں استعمال کیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین چمچ بڑے کوکو پاوڈر کے بھر کے میں نے تین چمچ کوکو پاوڈر لیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ فینیلا ایسنس اب ڈالوں گی میں اس کے اندر ایک چمچ بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ڈیر کپ چینی ضروری نہیں ہے کہ آپ پاورڈر چینی لیں اب نارمل چینی اس کے اندر ڈیر کپ شامل کریں اب میں اسے بلینڈ کر لوں گی اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لیے اب دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے اسے باول میں نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ڈیر کپ میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کروں گی اور ڈیر کپ دودھ کے ساتھ میں اس کو مکس کر کے بہتی زبردست سا بیٹر تیار کر لوں گی نیم گرم دودھ لیا ہے میں نے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بیٹر بناوں گی بہتی ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو مکس کیجئے دیکھیں اب جو باقی بچاوہ مہدہ تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور باقی جو دودھ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ میں اس کا بیٹر اچھی طریقے سے تیار کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے خیال رکھئے گا کہ بیٹر میں کوئی بھی لمز وغیرہ نہیں ہونے جائیں گے اس لئے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بلین کر لیا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے اب اسے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیجے اب میں نے پین لیا ہے پین کو میں نے گریس کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے بٹر پیپر کو بھی میں اچھی طریقے سے گریس کر رہی ہوں چاروں طرف سے آپ اس کو اچھی طریقے سے گریس کر لیجے آئل کی مدد سے اب میں اس کے اندر کیک کا بیٹر شامل کروں گی کیک کا بیٹر شامل کرنے کے بعد اس کو دو تین مرتبہ ہلکے سے ٹیپ کر لیجے تاکہ جتنے بھی air bubbles ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں یہاں میں نے پتیلی کے اندر ایک سٹیل کی پلیٹ کو رکھ کے پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے آپ کے پاس وائر سٹینڈ بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں میرے پاس پلیٹ تھی میں نے اس کے اندر رکھ دیا اب میں کیک کے بیٹر کو اس کے اندر آرام سے رکھ رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں تیز آنچ پہ اس کو کو کک کروں گی اس کے بعد میں اس کی آنچ دھیمی کر دوں گی اس کو پینتی سے چالیس منٹ کے لیے ہم بیک کریں گے بیکنگ کا ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ کے پتیلے کی بنیزبت اور جتنا بھی آپ کا مول کا مٹائی اور لمبائی کے حساب سے بیکنگ کے ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے دیکھیں کیک ہمارا تیار ہے اب میں تتپک اس کے اندر ڈال کے دیکھ رہی ہوں بلکل کلین ہمارا تتپک آیا یہ جو اوپر برادے لگے میں کیک کے ہی برادے ہیں تو یہ کیک اندر سے بلکل پک چکا ہے اب میں اس کو ہٹا کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گے کیک کو بلکل اچھی طریقی سے تھنڈا کرنا ہے یہاں ہمارا کیک بلکل تھنڈا ہو چکا تھا تیس سے چالیس منٹ میں اب میں اس کے اوپر سے بٹر پیپر نکال دیا دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی ہے یہ اب میں اس کے اوپر چوکلیٹ سوس لگاؤں گی کو ککنگ چوکلیٹ لی تھی میں نے اس کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے مایکروویف میں رکھ دیا ہے اور وہ اس طریقے سے ملٹ ہو گیا تھا اب میں اس کو کیک کے اوپر لگا رہی ہوں ہلکی سی ایک لیئر دی رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس گریٹڈ چوکلیٹ ہے کو ککنگ چوکلیٹ کو میں نے ہلکا سا اس کو گریٹ کر لیا تھا وہ میں اس کے پر سپرنگل کر دوں گی بہت ہی مزیدار اور زبردست سا کیک بنتا ہے میں آپ کو کٹ بھی کر کے رکھاؤں گی کتنا سوفٹ ہے ہمارا کیک کٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کیک کتنا سوفٹ بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھی طریقے سے اس کے سلائس ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت ہی موائسٹ اور بہت ہی زبردست کیک بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا